مغل بادشاہ اور انگزیب علمگیر جنوبی ہند میں سکونت پذیر تھے وہاں دریا سیلابی شکل اختیار کرنے لگا خدشہ زور پکڑنے لگا کہ سیلاب کی وجہ سے شاہی قیام کو نقصان ہو سکتا ہے سیدنا عمر فاروق کی دریائے نیل والی سنت کو زندہ کیا اور دریا میں قرآنی آیت لکھ کر ڈال دیں جس کے بعد بپھرے ہوئے دریا سے دیکھتے ہی دیکھتے پانی اترنے لگا کچھ ہی دیر میں سیلاب کا خطرہ ٹل گیا ایسا تھا ایمان اور یقین مغل بادشاہ اور انگزیب علمگیر رحمت اللہ علیہ کا